اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کی ہر جائز خواہش پوری کریں اور آپ لوگوں کو اس دنیا کی تمام خوشیاں عطا کریں آج ہم بنانے لگے ہیں انڈا کری مسالہ بہت ہی سمپل دیش ہے اور تھوڑی ہی دیر میں پک جاتی ہے انڈا کری مسالہ بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کینڈلی جلدی سے نوٹ کر لیں بوائلڈ ایک فور ان نمبرز پبلے ہوئے انڈے چار ادد ٹو فائن چاپڈ میڈیم سائز آنین دو درمیانے سائز کے پیاز ان کو ہم نے باری کاٹ لی ہے فائن چاپڈ ٹو میڈیم سائز ٹومیٹو دو درمیانے سائز کے ٹومیٹر ان کو ہم نے باری کاٹ لی ہے جنجر اینڈ گارلک پیسٹ وان ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ نمک آدھے کھانے کا چمچ رڈ چیلی پاودر 태پ Size 4 ھاب تیبل سپون سرک میرچ آدھے کھانے کا چمچ تم کرے ملک پاودر علمخ RPM آلدی آدھے کھانے کا چمچ بلیک پیپر پاودرarium ڈالی مرچ آدھے کھانے کا چمچ کیومن پاودرار compound زیرا پاودر آدھے کھانے کا چمچ کیومن سیٹس ہیں سوابز زیرا آدھے کانے کا چمچ آل سپائسز پاؤڈر آف ٹیبل سپون گرم مسالہ آدھا کھانے کا چمچ کورینڈر لیوز آف کپ ہرہ دنیا آدھا کپ تھری میڈیم سائز گرین چیلی فائن چاٹ تین درمیانے سائز کی ہری میرچ اس کو بھی ہم نے باری کاٹ ڈی ہے آئیے دیکھتے ہیں انڈا کری مسالہ کس طرح تیار کیا جائے گا سب سے پہلے ہم کانٹے کی مدد سے انڈوں کو ہلکہ ہلکہ سراکھ لگا لیں گے اس سے جو ہے وہ انڈے فرائی ہوتے وقت پھٹیں گے نہیں چاروں انڈوں کو اسی طرح آپ نے بلکہ لائٹ سے لگانے زیادہ لگائیں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتے تمام انڈوں کو ہم نے نشان لگا لیے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک سورک مرچ اور حلدی ڈالیں گے اور ان کو انڈوں کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے سورک مرچ ہلدی پاودر اب آپ کی مدد سے ہم تمام انڈوں کے اوپر اچھی طرح اس کو لگا لیں گے ساڈی ساڈوں سے اچھی طرح کور کر لینا ہے یہ انڈوں پہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح لگ گیا ہے اب ہم انڈوں کو کڑائی کے اندر فرائی کر لیں گے کڑائی کے اندر ہم نے آئیل کو گرم کار لیا ہے میڈیم ہیٹ پہ اب ہم انڈوں کو فرائی کر لیں گے اس کے اندر کور اپنے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ اس سے چھنٹیں اڑیں گی ان کو فرائی کرنا ہے تمام سائڈوں سے جب تک کہ انڈوں کا کلر چین نہ ہو جائے ان کو اسی طرح آئیس سے آپ نے ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں انڈیں ہم نے ڈال دی ہے ان کو آئیس سے ہم جو ہے فرائی کر لیں گے انڈیں جو ہے وہ اچھی طرح فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے انڈیں ہم نے فرائی کر کے نکال لی ہیں اب ہم اسی آئیل کے اندر سابت زیرہ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے آپ چاہیں تو سابت مسالے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے لاؤں کالی مرچ دارچینی اس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں پیاز شامل کریں گے اور پیاز کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ وہ سافٹ نہ ہو جائیں آنچ آپ نے میڈیم رکھنی ہے پیاز جو ہے وہ سافٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو بھی پیازوں کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ اچھی طرح فرائی ہو گئے اب ہم اس میں دو باریک کٹے ہوئے ٹماٹر شامل کریں گے اور ان کو بھی اچھی طرح فرائی کر لیں گے تمہارڈر اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں سارے مسائلے ڈالیں گے نمک سرک میرچ حلدی پاوڈر کالی میرچ پاوڈر اور سیرہ پاوڈر اب پیاز ٹماٹر کو اچھی طرح تمام مسائلوں کے ساتھ بھون لیں گے مسائلہ اچھی طرح فرائی ہو گیا اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ تھوڑی سی گریوی یا کری جو ہے وہ بن جائے دو سے تین منٹ آمیس کو درمیانی آنچ کے اوپر پکائیں گے آپ نے جتنی کری رکھنی ہو اتنا آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں فرائی کیے ہوئے چاروں انڈے شامل کریں گے انڈے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بڑھا سکتے ہیں نمک مرچ بھی میں نے میڈیم یوز کی ہے اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو آپ کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ کم کھاتے ہیں تو اس کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے سبسکرائب شن بلکل فری ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں آپ بغیر کسی در کے ایزیلی سبسکرائب کر سکتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا شامل کریں گے اور تھوڑی سی سبز ملچ اور اس کو تقریباً دو سے تین منٹ آمڈ ڈھک کے پکائیں گے تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ انڈا کری تیار ہے کہ نہیں جی ما شاء اللہ انڈا کری تیار ہوگی ہے گھی جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو ایک ڈش میں نکال کے سرو کریں گے ما شاء اللہ مزیدار انڈا کری مسالہ تیار ہے اس کی ہم تھوڑی سی گارنیشنگ کریں گے گرم مسالہ اس پر ڈالیں گے سبز دھنیا اور سبز ملچ مجھے بہت امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا اس کو نان کے ساتھ آپ دوپیر کے کھانے کے اندر کھائیں ما شاء اللہ آپ بہت مزید کرتا ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ